بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کے سامنے سورہ ملک کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ سورہ ملک مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمہ گاڑا وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو سورہ ملک پڑتے ہوئے سنا یہاں تک کہ اس نے پوری صورت ختم کر ڈالی صحابی نے آ کر حضور سے یہ ماجرہ بیان کیا تمام واقعہ بتایا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صورت مانعہ ہے اس سے مراد یہ صورت جو ہے یہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے یہ ترمزی شریف کے اندر حدیث موجود ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ میں تم کو ایسی حدیث توفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ اپنے گھر والوں کو سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھاؤ یہ نجات دینے والی قیامت میں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملانے والی صورت ہے اور یہ جگڑا کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے گی کہ اس بندے کو عذاب جہنم سے بچایا جائے تو اس سے بڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے عذاب قبر سے ہی نجات ملتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ناظرین بڑی باتیں یہ گوھر سے سننے والی ہیں اس کے بعد میں وظیفہ بتاؤں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی ایک صورت تیس آیتوں والی ہے اس نے میری امت کے ایک شخص کی سفارش کی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور یہ صورت ہے اور اس کا بھی ابو داور نسائی کے اندر حوالہ موجود ہے ناظرین اس صورت کی بڑی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے یہ صرف تیس آیتوں پر مشتمل ہے اگر کوئی شخص سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ العزیز اس صورت کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا عالم سکرات میں ذرا بر تکلیف نہ ہوگی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے اس لیے اگر اس صورت کو گیارہ روز بعد نماز زہر پڑھ کر اللہ کے حضور میں کسی مرہوم شدہ آدمی کی مغفرت کے لیے اس صورت کو پڑھا جائے اور دعا کی جائے تو انشاءاللہ العزیز دعا ضرور قبول ہوگی اور مرہوم کو اللہ رب العزت راحت نصیب فرمائے گا اور اسے اگر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب قبر بھی ٹل جائے گا ناظرین اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس کے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے اس سے فائدہ لینے کا کیا طریقہ ہے تو میرے بھائی اور خصوصاً میری ماں بہنوں بیٹیوں میرے نبی نے کھل کر یہ فرمایا ہے کہ یہ صورت انسان کو عذاب قبر سے جہنم سے بچا لیتی ہے تو اس کی بڑی طاقت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں آپ نے اس وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس کا وظیفہ کر لیا تو آپ کو پوری زندگی کے اندر نہ آپ کو اس دنیا میں کوئی مشکلات آئے گی نہ رزق کی کمی ہوگی نہ کوئی بچے بے عدب ہوں گے اور نہ ہی بچوں کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہوگی گر کے اندر امن ہوگا سکون ہوگا گر جو آپ کا ہے یہ امن کا زیور بن جائے گا ناظرین اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے ایک تو درودِ ابراہیمی پڑھنا لازمی ہے درودِ ابراہیمی جو کہ ہم نماز میں پڑھا کرتے ہیں اور یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر سناتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید درود شریف اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد صرف ایک دفعہ سورہ ملک پڑھنی ہے اور نماز مغرب کے بعد سونے سے پہلے کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد پھر آخر میں تین بار درود شریف پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور جس مقصد کے لئے آپ دعا مانگ رہے ہیں اور جو آپ کے دل کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے لیکن دل کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ چیز مل جائے تو میرے لئے فائدہ مند ہے تو یہ آپ نے دل کی جو جھولی ہے یہ اللہ کے سامنے کھول دینی ہے اللہ سے مانگنا ہے کھل کر مانگنا ہے میرے بھائی وہ در ایسا ہے کہ جس نے آپ کو بنایا آپ کے گھر والوں کو بنایا آپ کا حسب و نصب بنایا آپ کا دماغ بنایا وجود تیار کیا یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے تو جو مالک ہوتا ہے اس کے سامنے اس شرمانے کی ضرورت نہیں مانگتے وقت میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی مانگتا ہے تو جو نہیں مانگتا وہ ایک تکبر کی نشانی ہوتی ہے جو آجز ہوتا ہے وہ مانگتا رہتا ہے وہ مانگتا رہتا ہے جو اپنے اللہ سے مانگتا ہے میرا اللہ خاص اس پر رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرماتا ہے تو یہ وظیفہ تھا سورہ ملک کا سورہ ملک کا احتمام کرو اس کی بڑی اہمیت ہے میرے نبی نے فرمایا اور قرآن ایک خوبصورت ترین زیور ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے آپ پر آنے والی پریشانیوں کو دور کر دے اور آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کریں آمین سمہ آمین تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آری ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند وظائف کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ السلام علیکم